اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو پائلٹ میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو شاید آپ کو بیٹھنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ جس کام کے لئے آئے تھے وہ تسلی سے مکمل ہو سکے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات مزائقہ خیز لگے لیکن یہ بات اتنی معمولی بھی نہیں ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل انفو آن لین ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہوست شہد کا مالک شخص اپنی زندگی کے تقریباً 6 ماہ بیت الخلا میں گزارتا ہے جس دوران وہ 145 کلو گرام وزن کے برابر مواد سے اپنے جان چھوڑاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص ہر سال اپنے وزن سے تقریباً دو گناہ زیادہ فضلہ خارج کرتا ہے اب جب ہم یہ تیکر چکے ہیں کہ یہ معاملہ ہماری زندگی میں کس قدر اہم ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کو حسل کرنے کے لیے سب سے اچھی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے دوستو ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا دورانیاں کتنا ہونا چاہیے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہم میں سے کچھ لوگ اس کام میں ہم سے بہت آگے ہیں سن 1920 کے عشرے میں افریقہ کے دہی علاقوں میں کام کرنے والی یورپی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم یہ جان کر حیران ہو گئی تھی کہ مقامی لوگوں کو حاسمے یا میدے کی بیماریاں بہت کم تھی نہ صرف افریقہ دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک میں یہی رجان دیکھنے میں آیا تھا ان مشاہدات کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف مختلف خوراں کی بات نہیں بلکہ اس کا انحسار اس بات پر بھی تھا کہ لوگ یہ عمل کتنی دیر میں مکمل کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس مقصد کے لیے بیٹھتے کس انداز میں ہیں دوستو تحقیق بتاتی ہے کہ مغربی دنیا میں لوگ جب بھی ٹائلٹ جاتے ہیں تو وہ اوستن 114 سے 130 سیکنڈ تک سیٹ پر بیٹھتے ہیں اس کے برعکس کئی ترقیاتی ممالک میں جہاں لوگ بیت الخلا میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں وہاں یہ معاملہ 51 سیکنڈ میں رفع دفع ہو جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کے لوگوں کا طریقہ واردات نہائیت ہی صحت مند آنا ہے پائلٹ سیٹ پر بیٹھنے سے ہم یہ مقصد 90 ڈگری کے زاویے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہماری بڑی آنٹ کے سیرے پر واقعہ پٹھے یا مسل میں بل پڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاصہ زور لگانا پڑتا ہے ماہرین بتاتے ہیں ٹوائلٹ میں زور لگانے سے باوسیر بے ہوشی حتیٰ کے دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیانی نویت کے بیت الخلا کا استعمال آج سے تقریباً چھ ہزار سال قبل ایراک میں ہوا تھا سن 315 اسوی تک روم میں 144 عوامی بیت الخلا بنائے جا چکے تھے اور بات روم جانا ایک قسم کی معاشرتی سرگرمی بن چکا تھا خدائی کے دوران روم میں واقعہ ماؤنٹ پہلا ٹائن کی پہاڑی پر ایک عوامی بیت الخلا دریافت ہوا تھا جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پچاس سے زیادہ سراخ تھے اس کا مطلب ہے کہ لوگ رازداری کی باتیں بیت الخلا میں کیا کرتے تھے دوستو اپنے کیے پر پانی بہانے کے لیے فلیش سسٹم سے آراستہ پہلا ٹائلٹ انگریزی جان ہیریگن نے اجاد کیا تھا اور انہوں نے اپنی پہلی اجاد کا نام ایجیکس رکھا تھا لیکن 1880 میں برطانی پلمر تھامستے جنہوں نے انگریزی حروف یو کی شکل کی ٹائلٹ بنا کر بحث ہی ختم کر دی یو کی شکل میں ٹائلٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا کیا دھرا نظروں سے اجل ہو گیا اور بدبو سے پوری جان چھوٹ گئی یوں ٹائلٹ سیٹ یورپی تہذیب کی علامت بن گئی لیکن اس نے کچھ مشکلات کو بھی جنم دیا ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں اس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے کہ سیٹ پر بیٹھے اس وقت تک اپنے دانت پیستے رہتے ہیں جب تک ہماری رگیں سوج نہیں جاتی اور دل کی دھڑکن تیز نہیں ہو جاتی اس کی وجہ قبض بدحضمی یا انتڑیوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن کئی مہارین اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار یورپی ٹائلٹ کو ہی سمجھتے ہیں امریکہ کی کورینل یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر الیکزینڈر کیرہ نے انیس سو ساٹھ کے عشرے میں سیٹ والے ٹائلٹ کو تاریخ کی سب سے غیر معقول اجاد قرار دیا مشہور امریکی گلوکار ایلوسٹ کے ذاتی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ دل کا دورہ جو راک اینڈ رولز کی دنیا کے اس بادشاہ کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایلوسٹ کی بڑی آنٹ میں مواد سخت ہو جانے کی وجہ سے مرور آ چکا تھا اور وہ ٹائلٹ سے فارغ ہونے کے لیے زور لگا رہے تھے اور اب ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا سٹول استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں مارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ویڈیو کو ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ